اتنا خرج کرندی لوڑ کری یہ تو ایتھے آکے گواہ کے ٹور جانا ہے رب محمدی قسم بہت پچھے جا رہے ہیں بہت پچھے جا رہے ہیں بسم اللہ کا رہا ہے بہت پچھے جا رہے ہیں حادی تن بڑے پاک ملے رہبر تن بڑے پاک ملے پیشوہ تن بڑے پاک مل گئے اپنے آپ نو خدا رہا بدل چار دن دے واستے اپنا چودر پوڑا بنانا ہے میں تنو انڈ کر دیا گا تا میں تنو او کر دیا گا تا میں تنو او تھے آیا تا انڈ کر دیا گا چار دن لے چودر پوڑا بنانا ہے معصوم فرمیندن ستر ہزار بندے ویچ میں بندہ کھلوتا ہویا ہوئے ریفلت بندو کا لائکہ تا گڑیاں لائکہ کھلوتا ہوئے پروگرام بن جائے اگلا ساتھ انو تھے لونڈ نڈے وے جڑی زبان ہیل دیئے میرے نال حالہ ہو چا ہزادار بند مافی مانگ سائیاں کلو کریمین ماف کرسے اپنی نیت کوئی نہیں آنڈا نہ آوے پوڑی بچھا سرچ مٹی پاک آئے ہو سائن تیری قبول ہو گئی ہے اسے تا طول پہیاں سو بندہ آوے تا ساڑی قبول ہون دیئے جڑی ایڈا گرہی کچھ نہیں آئی ہے پچھے جا رہے ہیں ازادار بند کے تبے پھوک مار کے تو سوا کر دے نا تو مرشد علیدہ شیعہ ہیں لیکن پیشہ وہاں علیدہ بندے تتا دے نا رب محمدی کس ہے مقام تیرا بہوتے سمجھ دا نہیں پیارا کیسے تیرے بختن بیٹھ کے سوچی تے سنگھ فیصلہ آپ پی کری چھڑ کتابہ نہیں اللہ کمپیوٹر دیتا ہے چلائیں تے فیصلہ آپ کریں کی تیرے بختن تن چودہ ہاتھی ملیں چودہ ہی معصوم ملیں اللہ زندگی کرے جڑی زبان بول دی پہیے جنہیں آسیاں باتاں تا نہیں بولنا خدا بولن دی توفیق دے ویتوانی جنہیں واسطہ تے بولنہ نا بولنہ جنہیں ذکر تے بولنہ وہ میرے نال بولے میں برے رسول تے کھلو تاں میں زاکرہ امام مسائندہ کوئی مقابلہ نہیں کوئی پالٹی نہیں کوئی کچھ نہیں امام مسائندہ زاکرہ صرف امام مسائندہ بات سا دی پھوڑی میرے پیونل کے ساتھ دی دشمنی اوہ وچھاوے میں نوں آکھے میرے کھل وقت میں اوٹھے جا مانگا سانیاں نوں راضی کرنے سانیاں نوں راضی کر سانیاں نوں سرکار نوں راضی کر اپنی نیت کے آ اینو کھڑا کر کے آ کہانی تے زندگی دی دیکھیں مجلس دے زینت لوگ میٹے سامنے بیٹھے اللہ زندگی کرنے اب آدھو شاد رہو راٹ کے نہ بنا فلانے دا جلسہ بڑا ہو گیا کیے ہو گیا دعا مانگ مولاو دے صدقے چھ میرا بھی کر ہوندہ کی میں نہیں خیر رہا میں کسے تے ہیٹ نہیں کر رہا میں تیری قبر دی راست صدی کر رہا جتن سمجھ آ جائے تھا بڑیاں گندیاں ہوا ماں چل دیئے پہی اسی ہاں یہ ذکر ہے سانو فیر مار دی پھر بھی یہ ذکر ہونا ہے ازادار ہیں ازادار بن مکانی ہیں مکانی بن تماشاں نا اسنو بنا ایدہ خرچ ویخ کتنا ہویا حسین بادشاہ دی پھور ایدہ مقام سمجھ اندہ بابا بہت بڑا بادشاہ ہے بہت بڑا بادشاہ ہے اندہ بابا اندہ ویر حسن بہت بڑا بادشاہ ہے جس دے دستر خان تو دن راست ست رنگ دے کانے پہ چل دیں نہ صبح باندے سردار نہ رات باندے ہر وقت دا کھانا اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن حسین ایدہ کا بڑا بادشاہ ہے حسین او کم کیتا ہے جیڑا کسے کل ہویا ہی نہیں بولی تے بھامے نہ بولی خدا جاندہ ہے مقابلہ نہیں یہ بہت بڑے بادشاہ حسین ایدہ کا بڑا بادشاہ ہے اس نے انہوں کہہ دیتا جنہوں آئی تا کسے دی جورت نہیں ہوئی تو کوش مانگ کھا میں تے انہوں دے مان اللہ زندگی کرے جہے لدی آئی تا حالا ہمیڈے زامنے کھا اللہ تیری عبادت قبول فرمائے سرچامی میں تے انہوں مجلس سنا وان دے موڑے چاہاں اگو پتہ نہیں تلا گان گانا یا نہیں حسین ازادار بن کیا قبردی راہ صحیح کر کسے تے ہٹ نہیں کسے تے اٹائک نہیں ذکر نو دیکھ کیا بس ذکر تے کہانی بنے گی کوئی کوئی برا ہے کچھ ہے سائیں دیکھ لوتے ہیں سائیں تو سوٹو اپنا مندہ شیشہ صاف کر یاد رکھیں اینہ دی پکڑ بڑی اوکھی ہو دعا منگی پکڑ چھنا کتے آ جانا اے نا دی پکڑ تو بچ جائیں ازادار بنی نبیان دا سردار خطبہ پہ ڈیندہ ہے آتین واج فضائل دا جشند دے آڑین تو تینو ایک فضائل دے آج ستر سونا وان چاہاں تو سو جان دے ہو میں گھنٹا گھنٹا مسائب پڑھا نہ لابندہ لیکن آج دل ہے جہندیاں کھڑکیاں کھولی تینو ایک فضائل دے ستر سونا گالونا نال جنہ دے دے لے چاہاں علی بست ہے علی ان ولی اللہ پڑن والے نال بات ہے باقی انال کیتی کڑائی نہیں قبول نہیں ہون دی جوانی نصیب ہوگا چاہاں اللہ تیری عبادت قبول فرمائے جڑی زبان بول دی پہی آئی اللہ جان دائی آہاں کوشش کر مرشد علی دہ بان پیشوہ علی دہ بان پھر کہانی دیکھی کے ڈی سونی بن دی کھو کے نا لائے مانک کے لائے نا دے بوہے تو پھر خرات ملنی ہے نبیان دے سردار دا میرا سردار دربار لگ ہوئے جوان جہانہ دا والی خطبہ پہ ڈین دیں جڑے مجلس سنن آئے بیٹھے ہو جڑے ذکر تے نا نا میں توڑییں جتی ہیں نا لو ہولا بندہ لیکن میں چھ دفعہ زواری بہنت بھرا دی کر رہی ہے جو میرے زبان چو نکل گیا تو بربادی بھی ہو جا سی یاد میری بات رکھیں میں اپنے ایمان دا ذاکرہ میں اپنے عقید دا ذاکرہ میں مسلط منگنالا بندہ خدا رہا پروپوزن نے چھڑ دیو بی بی دی چادر دا واسطہ جیس تو زیادہ ہاتھ جوڑی کلو اللہ اکبر دوران خطبہ ایک شخص آیا بڑے پرانے جازہ دار میرے سامنے جہرے باتھے ہیں بسم اللہ کا رضا اس آگے آگا میرے ایک سوال ہے پورا کرو سرکار فرمائے خطبہ بڑا ضروری ہے بھلا ہوئے تو اڑا جوانی امانو چاہتا اللہ تیری عبادت قبول بسم اللہ کرو ایک خطبہ بہت ضروری ہے ایک خطبہ سن ایک خطبہ ان بڑا فیدہ دے سی اور خطبہ دے بعد میڈویر علی کو جائیں میڈاویر علی تو انہوں پچھے بغیر پنچ ہزار دینار دے چھڑے سی آئے علی آلے بیٹھے ہوتا زبان حلا منا جڑے زکرتہ بیٹھے جوانی امانا چاہا میں بسم اللہ کرنے چاہ سردہ اللہ عبادت قبول واجی بسم اللہ کرنے چاہا بچے اندھی زمینے آئے بھلا انہیں تو آجا میڈویر علی پچھے بغیر آئے آئے سبحان اللہ کیونکہ جانشین آئے محمد دا خلیفہ ہے خلیفہ تو کنو من ہے جنو پتہ نہ ہوئے سردار نے راتے کی کھا دے محمد دا خلیفہ محمد دا وزیر محمد دا عالم ہوندہی ہوئے جنو محمد دی زبان چو نکلی ہر بات دا علم ہوئے تھا ہلائیں جے ہیل دی پہئی ہے یا اللہ دانا آئیں جو پنا رہیں ہلائیں جے ہیل دی پہئی ہے یہ بیٹھا لگا ہے نال ایک منافق بیٹھا وہ دو سانت ہے آج جن آئے آئے یہ ازل تو سلسلہ جی آئے اللہ تو آئے زندگی کرے صحیح پہ آگے صحیح آگے ہاں جی وہ دوسری جڑیاں پالٹی ہیں نا وہ چلے گئی ہیں اور کاملائی وہ سانو آپ اچھے چھاڑ گئی ہیں تاکہ تو آئے پتہ نہ لگے علی اللہ کیڑا ہے خدا رہا میرے گھنٹے دی پندرہ منٹ دی جڑی بات ہے سیر کا پاملائی سے بات دے آئیے بولیں نہ بولیں تیدا مقدر ہے صدی نہ صدی میں بھیلا نہیں بیٹھا ہویا کربلا اللہ تینوں لے جائے کربلا دو شیعہ تینوں ملنے اُتھے کربلا دو شیعہ شیعہ نے علی شیعہ نے ماویہ ایتھے کسے دے چیٹنی لگی ہوئی ہے اے شیعہ علی دا ہے اے شیعہ دوسرے دا نہیں کام تو پتہ لگ دا ہے جی علی آلے اللہ کام ہوا دا علی دا شیعہ ہے جو فیل یزید کر دے ہوا دا ماویہ دا شیعہ ہیں اللہ کربلا لے جائے جا کے بے خلا اے ناکہ بدلی اے ناکہ بڑھن کے جائیں کبر دے وچہ پچھلے آندھا کوئی پتہ نہیں اے نا فاتحہ بھی پڑھاؤنیوں کا نہیں پڑھانی کوئی پتہ نہیں اے ناکہ سعودہ لے کے کبر اچھا اپنے کول چلا جائیں کہ کبر اچھا سائیں آنکھیں نہ گبراؤ جاندے پہنت جاندے میں علی نی تیری سراندھی بیٹھا اے ناکہ سمان بنا کے لے کے جائیں ضرورا جوانی امانوشا اللہ عبادت قبول فرما ونے چاہتواری میں بسم اللہ کرنے چاہتواری کوڑی دعائی اثر بڑھا چھتی کر دی نیٹھیاں دے بندہ چھے میں انہیں لگے راندھا ہے اے تیرا کیے مطالبہ اوزہ کیا اس سے پانجہزار دا تاڑی سمجھتے صدقے جامان جوانی امانوشا اللہ عبادت قبول اے جیڑے اونا پانجہزار اونا کیا پانجہزار آکھے ہیں تن دیتے تن نہیں اے مجمد بہت تیرا دیر رکھی ہے تن پتہ نہیں جید کو لوگیں دے پہنے جا کے لیلیں تن پتہ نہیں ہو تے خود مزدور آئے مزدور نے تینوں کی دینا ہے اے تھی مانگا ہونہیں کیا جید دیو ہونہیں کیا دیو اٹھن لگے سرکار فرمایا مطمئن ہو کے بیٹھ میں محمد دی زبان تے اتبار کر جیڑی زبان او دی وحی بغیر بول دی نہیں او دے تے اتبار نہیں کردہ چپڑ چپڑ کر نا لیا دیا زبانہ تے اتبار پہ کرنا مطمئن ہو اے خطبہ ضروری ہے نسون اے خطبہ دے بعد میڑھ ویر علی کل جائیں میڑھ ویر علی پچھے بغیر دس ہزار دینار تندے سے پھر بیٹھے لگا او ساکھا گال نہیں تیری سمجھ چاہی پہلو پانچ سی اٹھیاں نال داس کر دیتا ہے اے او کے ایتھے ہونہیں ہونہیں دے او تھے ککھنی ملنا اٹھے لگا ہے معصوم فرمایا اٹھے آتا جہانمی بن جاہ سے میں محمد آدھا پہ آئیں میری زبان تے اتبار کر خطبہ ضروری ہے سن خطبہ دے بعد میرے ویر علی کل جائیں تینو اتنا دے گا پانچ داستی گال نہیں اتنا دے گا تیرے کلو چایا نجاسی جوانیاں مانے چاہا کدی تے پچھلے بھی بولن گے نا کدی تے ہاتھ پچھے بھی اٹھڑ گے نا علی تے ذکرے چاہا جوانیاں مانا چاہا پلا ہوئے تو آڈا امام زمانہ زندگی کرتو آڈی جوانیاں نصیب ہونا تو آڈی کوئی نوکری پسند آرہی جناب پچھے دس سے بغیر اتنا دیسی تیرے کلو چایا نجاسی بہ گیا خطبہ میرا سردار موک گیا تیرے مرشاد علی دے پاسے ٹورے سرکار فرمائے کمبر جی مالک کے ممبر آیا ہے چلو جنہوں نے نہیں سمجھائی خدا کرے سمجھا تو سردارہ دے مقام پہ ویہدنے ہیں جناب کمبر دے مقام دے سمجھ نہیں آن دی جناب کمبر دے مقام دے ایک شخص آیا جناب امیر دے کلو سا کیا ساہی میرا پانی دا سفر ہوندہ ہے پانی دا تیرے دا دا دے ہاڑے لگ جاندے ان پانی ویسے تیرے بادشاہ طوفان آ جائے بھنور چکشتی پس جائے ختم ہوئے لگا زندگی مکن لگے پانی ہے کوئی وظیفت دس ہوا سرکار فرمایا او جڑا بندہ بیٹھے انہوں جاننا ہے او جوانی نصیب ہوئے جڑی زبان نہ بولی دکھ لگ سی اس انہوں جاننا ہے جی بات سے جاننا کونے کمبرے تو اڑا غلام ہے سرکار فرمایا میرا نہیں مولا تو اڑا نہیں فرمایا میرا ہوندہ تا میرے کل باندہ بیکھا کتے بیٹھائی تو اڑے گھوڑے کل فرمایا پھر اس دا ہی غلام ہے میرا تو نہیں توجہ کریں توجہ کریں جو میرا ہوندہ تا اتھے باندھ رہا تو بیدہ نہیں پیا سو بساپ پیا کر دا اس دے اور ایک بندے نے آکھا نا یا آئیلی بادساہ ایڈیاں دھمہ پہنیاں تو آڈیاں کوئی گھوڑا ہی تیز جا لے لو ایڈیاں خیب اور خندگ دیاں دھمہ تا کوئی گھوڑا تا تیز لو نا بادساہ مارا جا گھوڑا سرکار فرمایا ساں کو جنگاں چھ دھوڑنا ہوندہ ہے جو تیز گھوڑا چا تیز تو گھوڑے ہندی انہوں لڑ ہو گئے جنہاں بھجنا ہوندہ جوانی امان چل اوہ جی کمبر عزیم جملہ تو مالکہ نا مو پیا پہنا ہے پہلے غلامہ نا تب ایک غلام کے تپر مرشد علی نا بڑے بڑے نہیں جان دے ہاں ہاں مرشد علی دی کہانی تے تو اس نے فیصلہ کیتا ہے پیشوہ آلی دی محبت دہ نام جنت رکھ دیتا ہے بغز دہ نام جہنم رکھ دیتا ہے آئے 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 جوانی امانو چھا پیشوہ آلی دی کہانی تے تو فیصلہ اللہ تو اڑی زندگی کرنے چھا امام زمانہ تو اڑی زندگی کرنے چھا جڑے بید سرکار فرمائے جان نجی مولا کمبر ہے سرکار فرمائے جڑے ویلے کشتی بھمبر چپس جائے ان جپس جائے تینوں موت سامنے دسے تینوں موت سامنے دسے بادشاہ پھر کیا کرنے سرکار فرمایا آخری سامنے دسے بھی پانی تینوں لے جائے اس کمبر دا نام لے کے پانی دے سپرد کریں پانی تینوں پر لے کنارے تے باہر نہ پچھاوے میں نو علی ناکھیں ہائے 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 دوانی امانے چاہا اللہ عبادت قبول فرمایا جڑی زبان بول دی پہی میں بسم اللہ کراچھا انہ دے غلامہ دے مقام سے ازادار بن غلام بن خدا دا نائیں بی بی دی لتھی چادر دا واستہ ازادار بانتا غلام بانو ازاداری چھ پروپگنڈے گھر رکھو ازادار بنو ذکر نووے کھو پھوڑی نووے کھو کس دیوی چھیے اللہ اکبر سرکار فرمایا کمبر توجہ ہے جی بات یہاں اوہ بندہ آ رہے ہیں اس بندے نو لے کے فلا مقام تے پہنچ گلے نہ سمجھ دویسی پچھے سونڈ چال رہے ہیں چلا ٹھیک فلا مقام تے اس بندے نو لے کے پہنچ توجہ کر نہیں اس دے پچھے ایک بندہ آ رہے ہیں دور تو آ رہے ہیں اس دی نیت میں علی نو بڑی پسند ہے آئے 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 مجلس ہی پوری کر دیتی خدا را کوشش کر تیری نیت سانیاں نو پسند آ جائے میں چوکھی دیر انہوں بہاں منا نہیں چاہاں دا تو انہوں لے کے پہنچ دا ایک کام میں میں ہونے ہی ہو دے نل کم کر کے ہو سکتے تو پہلے ہوتھے ہوں آئے 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 وا یا علی تر علم تو کیا کہنے اللہ فتوہ بھی لادہ ہیں تو کی فرق پیندہ ہے کوئی فرق نہیں پیندہ ہے خطبت البیان اچھ مرشد علی فرمیندن اے جیڑا زمین اچھ زمیدار دانا بیجی دائے آئے 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 حادی فرمیندن جیڑا زمین اچھ تلہ گنگالے ہو مجلس بول جانا جملہ نہ بولنا حادی فرمیندن جیڑا زمین اچھ زمیدار دانا بیجی دائے حادی فرمیندن پتہ نہیں چاند بندے کڑھیاں سوچا چاہاں میں نے سون دے بیٹھے آئے آئیلی آئیلی میں بسم اللہ آئیلی 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 جیو سبحان اللہ سبحان اللہ آئیلی 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 کوئی شاک نہیں آئیلی 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 کم بریشتے قریب آیا آ بھائی اوز آگا میں مولا علی نے ملنا فرمایا انہاں ملنا انہاں نے ملنا لیکٹ ارپیہ جس مقام دا جناب امیر نے آکھیا اس جاتے پہنچے ہیں جناب امیر پہلے موجود ہیں وہاں میں بسم اللہ کر رہا ہے توڑے سوڑنٹو سد کے ہزارہ سلام انتوان بھلا ہو گئے توڑی زندگی ہو گئے توڑے شہر ہو گئے توڑے بچے زندگی ہو گئے بسم اللہ کر رہا ہے سلام بادشاہ پہنچ گئے جی سرکار فرمایا کمبر جی اجملے دلتف لمی ملس دی زینت لوگو تو میرے دامن اچھات پا انواں کے تیرے دامن اچھات پاوے میں گل کر گیا جیڑی کرنی آئی جتا لگ آنگ نہیں سمائی نہیں تو پھر سمائی نہیں کسے نے نہیں تو میرے دامن اچھات پاوے جیڑی زبان نہیں بولی پھر سنو حادی فرمایا تو میرے دامن اچھات پاوے کمبر تو میرے دامن اچھات پاوے اس نواں کے تیرے دامن اچھات پاوے اس آقا یا علی میں تو آڑے دامن اچھات کیوں نہ پاوے سرکار فرمایا تیرا اس قابل ہاتھ نہیں جو علی دامن اچھات آ جائے آئے 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 اگر تیرا ہاتھ اس قابل ہوں دا جوانا جیوہ آئے داری اگر تیرا ہاتھ اس قابل ہوں دا میرے سردار دی زبان دے پہلے لفظ دے اعتبار کر جاندا آئے 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 بلون بلون ہاتھ اچھاتا اکھا بند کرو کھولو اکھا بند کتیاں کھولیں نیا علاقہ نئے لوگ نئے بستی کمرہ دے مولا کتے آگئے ہیں سرکار فرمایا ریاست بربر ہے جوانیہ نصیب ہونے چاہے ہیں ریاست بربر مین تی جبندہ تو میند مولتن دینا آندہ ہے میں جاننا اے ریاست بربر ہے سرکار فرمایا سرکار فرمایا آئے 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 آئ گنگے بندے نے جھوٹی ہے جیڑی بول دی ہے ہلنی ہے شاہ بروردہ دربار پوچھے اچھا بات شاہ وہ غلام خرید کر دائے وہ دی مجبوری غلام جیسا بھی آوے وہ خرید کر دائے وہ دی مجبوری انہوں جا کے آکے جو ایک غلام مسان لے کے آیا انہوں خرید کر جے قیمت پوچھے آکھنا قیمت و غلام اپنی آپ پائے گا جوانی امان قیمت اپنی آپ پائے گا جو آکھے دربار چلایا تو جو آکھنا اسے نہیں آوانا جو آکھے جو نہیں آنا تو میں نہیں جانا بھرو سنو آکھیں کہ او غلام پیاخدہ جیڑے کم واسطے تین کم تیرے نہیں ہوندے غلام خرید کر نیت نہیں ہوندے کھپ گئے ہیں ہوندے ہی نہیں میں خرید کر میں کروں گا اللہ تو ہڑی زندگی کرے ایمان اللہ بندے نہ لگا لائے بھا ایمان اللہ قدی نہیں کیتی ہاں ہاں پریشان نہ ہوئیں جیڑے کم تیرے تین نہیں ہوندے ہوں میں ہاں دیو جاگا کوئی نام آئیت کھا گیا آجو جایت کھنیت آئیت کھا گیا سبحان اللہ ایک سلوات پڑھو سارے ملکے اللہ حسول آلہ توجہ ہے جسے گل واسطے گل کردہ آیا چلا جا اس نوع کے غلام ہیں خرید کر قیمت نہیں قیمت تو آپ نہیں پائے گا جناہوے انواں کی جیڑے تین کام ہیں تیرے خرید کرنے غلام ہوندے نہیں اوہ کہندہ میں کروں گا کمبر آدھا سرکار کسے اور نو پہ جو میں نہیں جانا جڑے میند پرست بیٹھے ہو جناہ دے دیلے چا علی وسد ہے کمبر آدھا میں نہیں جانا مولا مار دیو اوہ سرکار فرمائے تھا انہوں ہو کی گیا ہونے تچنگا بھڑا بادسہ میں جانا ہی نہیں میں نہیں اتھے جانا سرکار فرمائے خیرے میں علی جو آکھ نہ پیاں اس آگے جی مارو کٹو مجرم ہی بانی جا ساں میں نہیں جانا سرکار فرمائے وجہ کیا ہے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جناہ دی زبان ہل دیئے اوہ ہلاونہ ذکر تے بولنا میڑے واسطے تے بولیں تا قبول نہیں ہو نی ممبر تے گالے کسے نہیں کرنی شام تاک جڑی علوی کردہ پیا میرا اندر ساپ ہے میں سائیاں تے کھلونا ہونا بندیاں تے نہیں کدھی کھلو تا ہاں ذکر تے بولی تاکہ تیرا لسٹ اچھ نہ چلا جائے باروان دخصت کرتے تیرے نام تے تیرے آخرت چھے بھلا ہو جائے اس آنکھا میں نہیں جانا سرکار فرمائے کیوں نہیں جاندہ اس آنکھا زبان سڑ نہ جائے جندہ ویچو میتن غلام سڑا جوانی مانے میری مجلس پوری ہو گئی ہے اللہ عبادت قبول کر اللہ عبادت قبول کر جی بسم اللہ حصہ ہی مل گیا جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر خیر ہے بسم اللہ کر آپ کو شاہ کریں بذر اللہ عبادت قبول کر اللہ عبادت قبول کر دیکھو کیسی کہانی ہے ایک چیز ہے جنہاں لانت اے بڑی سوادی جی مٹھے آئیے لانت جی بڑی سوادی چیز ہے یہ ایڈی کے سوادی چیز ہے اور ایڈی کے صاف ستری چیز ہے اور ایڈی کے منافقت تو بجی چیز ہے پھر ایتھوں پاؤ جے دیتے پاؤ حق دار ہے تے پہنچ گئیے ہائے 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 اگر وہ حق دار نہیں اگلی بھی سن لو کوڑی جائی اگر وہ حق دار نہیں اگلا پھر واپس آ جاندی ہاں ہاں واپس آ جاندی مولا علی نے انہیں کتے پاؤنگ دے رہے ستر سال بولین ساب نہیں کی تا مولا علی تے وہ لانت جاندی سی واپس مو تے وجدی سی آگے آئے ہائے 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 خدا جاندہ ہے اے عبادتی میرا سردار بکھری ہے بہت پرانے جی آزادارو فقیر جی بندان کلی چھ سودہ بڑا پکیمتی کڈن لگان اے لانت اے دا کسے نو پتہ ہی نہیں کیا ہے ایک بندہ صوبو دے ٹائم صوبو دے ٹائم تبرہ پیا کردہ صوبو دے وقت سامنے مسجد آئی سید ساجدین آ رہے ہیں مسجد دے پاسے میں نو قرآن دے تیا پاراں دی قسم بولی بھامے نہ بولی امام اس بندے دے کولوں تیز ہو کے گزر گئے تیز جلدی دے نال گزر گئے بڑی جلد اگر ایک بندہ مسافہ کیتا ہاتھ ملایا خیر خریت پچھی آئے پچھ کے نماز واپس اس بندے سوال کیتا اس تے دیکھے ہی جبان گندی پہ کرنا ہے اے صوبو دے ویلے کی کچھ کرنا پہ ہیں سرکار تیزی نال گزر گئے تیر نال مسافہ ہی نہیں کیتا اسا کے سرکار نو بہتر پتا ہوئے گا تی نو پتا ہے نہیں کیتا تا میرے پیشوانے میرے ہادی نے میرا سب کچھ نے کر لینگے آپ پہ ہیں انہا دی اپنی مردی ہے سردار ان بادشاہ ان ہے میں تے گولاما مالک کتے نو مارے تے کتا کتے نس جند ہے بھوئے تے بینے ہیں کر لینگے آپ پہ ہی جو بندے نہیں سمجھنا ہوں نہیں سمجھنا ہی نہیں میں کی پڑھتا پہ ہاں کر لینگے آپ پہ جدہ دے لوئے گا ہاں تو مطمئن اللہ اکبر خدا جاندہ ہے امام نماز پڑھ کے مسجد ویچھو باہر نکلے اس بندے نے پھر اگئے ہوکے ہاں سلام کیتے سرکار ہاتھ چڑھا کے تیز ٹورن لگے اس آکھیں دیکھو جی دہ دے پہ وہ کی کچھ کر رہے ہیں معصوم فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں وہ کی کچھ کر رہے ہیں ہائے 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 تو جاندہ ہی نہیں تو انہوں اگر علم ہوندہ تو بھی یہ کر رہے ہیں آج وہ وہ کردہ پہ اس آکھیں مولا کی کر رہے ہیں سرکار فرمایا جا انہوں جا کے پوچھ انہوں پوچھ جا کے میں تے دی عبادت چے دخل دے نہیں جلدی گزر گیا دتا ہی نہیں طاقت ہی نہیں پہی جرت نہیں جا انہوں پوچھ سجاد پہ آدھائی اس آنک کرنے آج دے دین دی ساری عبادت میری لے کے آپنی آج میں نوں دیننا ہے کوئی غال سمجھ آئی ہے ہی میں تھی کہ سامنے پڑھتا پہ سرچامی یا 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 ساری عکی ساری عکی پہ بھbergان پاک یا دیمی پاک خیر سامنان یا Antes ریم خوش راول انہوں پوچھ ایک عمل پھر آج تینو الوی دسن لگ گئی پلے بن لئیں آخرت چکا منہ آوے میرے گریبان چاہت پا لئیں صویرے موں دھون تو بھی پہلے جڑے ویلے بستر تو اٹھیں اٹھ دیا نال کون فوس بغیرہ دا نال کے لانت کریں شام تک کیتے گناہ بھی تیرے معاف نہ ہو جائیں میں نو امام دا زاکر مہا کی جائیں جوانی نصیب ہوئے جڑی زبان بول دی پہیا اینج نہیں اینج نہیں نجف تک صدا جانی چاہی دی اگلے پچھلے مل کے حائداری اللہ عبادت قبول کرنا خدا تیری عبادت قبول کرنا اللہ تیری عبادت قبول کرنا بزرگانگال بہت بڑی کی تھی ایک عمل ایسا ہے جس ویچے نیکی اور بدی دویں کم کرنے لگ پہنے ایک وقت اچھ نیکی آلا چپ ہے ایک وقت اچھ بدی آلا چپ ہے نیکی آلا چلدہ پہ ہے ایسا ہی عبادت ہے جڑے ویلے دووں کرن لگ پہنے دیں دو دونوں اپنا کام نہ کرنٹ ہو تھے مجرے میں جڑا بندہ سویرے اٹھ کے سویرے سوو سویرے مو دون تو بھی پہلے لانت کردہ ہے لانت آدل دوہنو فرمیندہ ہے دوہنو نیکی آلے جی یاد رکھیں یہ صبح اٹھے ہیں انہیں بچے یاد نہیں کیتے صبح اٹھے ہیں انہیں کھانا یاد نہیں کیتا انہیں صبح اٹھنیاں کم کم یاد نہیں کیتا میری کنیز دے کاتل تو لانت کیتے یاد رکھی شام تک گناہ کر بھی لبے لکھی نہ بدی آلے نوہ دے جا شام تک جتنے مٹا زکدہ مٹا دے انہیں محمد دی دے دشمن تو لانت کیتے یاد سمجھ آئیے ہی میری یہ کوئی نہیں ہے خدا تیری عبادت قبول فرمائے سعودہ ملنا ہی جو من صاف آئی اے صاف نہیں ککھنی لبنائی ٹکرہ نہیں مار جنیا مار نہیں اللہ حوالہ اس آقے مولا میں توجہ ہے مولا میں نہیں جانا میں ان کی میں گلام مولا میری تاک اور سرکار فرمائے جا چلا جا تیرے بغیر کامحال اچھا جا جو مرضی آکھ لیں جو تیرا دے لینا جب میں آج علی تینوں اجازت پہ دینا جا جو دے لی جا جا کے آکھ ہای 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 جوانیاں مانے ایسا اے تیرے بغیر کام نہیں بڑھنا جا میں علی جو آکھ نہ پھین مراج جو تیرا دل کرے ٹھیک ہے بات آ بھی ٹور شاہ بربرد دربار سلام علیہ السلام ہاں بے کون ہو ان کے بندے یہاں اور کون ہاں بھی بندے یہاں ساں آنکھیں میں آئے گولام جی ایک ہوئی کی بات اچھا جی قیمت جی قیمت تو آپ نے یہاں پانا چلو لے آو نئی آوندے بھی نئی آوندہ نہیں نئی پھر تو آن جانا پہل اس حقہ میں بادشاہ ہو کے تو اس غلام کو فرمایا کہ ہی بادشاہ ہو دے بو یہ تیرے بہاری دین دین تین پتہ ہی کوئی آئے 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 تردی سمجھ جی خود اللہ عبادت قبل و کرمہ یہ جوانے نصیب ہو بسم اللہ قرحا چاہا میں بسم اللہ قرحا چاہا آئے دارہ آئے بادشاہ کئی باکسہ تیرے جائے کئی لگے جاندے نہیں جانتا نہ جاؤ کوئی ضروری بس ہی چلے جانے ہیں لیکن او آخدہ پیاسی کہ جیڑے کمالی تو غلام خرید کر نا نا تین کام جیڑے تیرے نہیں ہوندے وہ ادھا میں نو خرید کر میں کرانگا ادھا ہے تینو کیس دسیاں فرمایا توجہ دا طالبان اللہ دنائی جملہ ضائع نہ کریں خدا دنائی جملہ ضائع نہ کریں تینو کیس دسیاں اچھا وہ تیرا غلام ہے فرمایا توبہ میرا میرا نہیں تیرا نہیں نہیں تو تو کونے فرمایا میں او دا غلامہ آئے 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 میں بسم اللہ میں اوڈا اوڈا غلام بہت دو پترے تیرے اور جناب بلول دی فوج بیٹھ سکتا اللہ اکبر میں اوڈا غلام انہیں گے پہلا آیا ہے جڑا ہاں وکن آیا تاگو غلام نال لئی ہم دا ہے چنگ ہے قیمت قیمت تو پانگے اوڈا کام کرے گا فرمایا اوڈا کرے گا یہ لہوڈا سی ساجدنا فضائل اس لے ختم کرنا ہے جدو فضائل دا بادشاہ آگیا اوڈا آگیا آوڈا محمد قرآن کا سلام ہاں ان کا انٹیجر جو جے پورا نہیں ہویا واقعہ تو تانوں پتہ ہے پھئی یہ واقعہ لو پھر ان پورا دیکھو کدھا ہم دا جی بسم اللہ کرو اللہ تو اڑی زندگی کرے چاہے لے کے آگیا ختم توجہ دا طالبان مولا امام زمانہ عزت مقام زیادہ دے وے بطول دا پتر دی کلم چہور تاسیر دے اکبر دا بابا آش دی جوڑی رلا بختوں نے تو اڑے شاہروں نے دو گلنا فضائل دیا سون اکیس ستر مسائب دی لمبا مسائب نہیں آج پر صرف انتظار رہی بھائیو لے آئے جی تو ساں میرے تین کام کرے سو جی کرے ساں آکھے آنے تو ان سفر کریں میں چھوڑن لگا سا تھے میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا پڑھ دیا دو گھنٹے تک بھی نہ آن دینا تو میں پڑھنا ساں اللہ زندگی کرنے چاہے یہ جی تُس ہی فرمایا کرنگا کرنگا قیمت دستو فرمایا ساڑی قیمت ہے ہی نہیں تو چوپ کیتا تھا میں فضائل چھوڑ دینا ہے میں تیرے آکھن تے پڑھن لگا میں خردم کرتا پیاسا ساڑی قیمت ہے ہی نہیں اسا کہا پھر فیصلہ فرمایا ایک ترازو مگالا ہے ایک پیر دانگ اٹھا ایک پاسے میں رکھ دینا دوسرے پاسے خزانے چڑھالا ہے جتھے برابر ہو جائے اسا کہا ایڈی تھوڑی قیمت کمبر آدھا اینک دے کے تو ویخنا جوانیاں مانے چاہا جوانیاں مانے اللہ تیرے عبادت قبول فرما جی بسم اللہ کرا چاہا اے تھوڑی جی بھی دے کے ویخنا بسم اللہ اراج نہ ہونا جیڑی چڑھ دی آئی ختم خزانے خالی ہوں گے لاب پر شوق صاحب ہے جملہ تو آڑی نظر تو آڑے کلو داد اس جملے دی لینی باد ساکھ گیا آن کے آدھا کیڑا اسم اعظم جاننا ہے سرکار فرمایا خود اسم اعظم ہائے 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 میں بسم اللہ کرا چاہا جوانی ہمانا چاہا میں بسم اللہ کرا اچھا کوئی میربانی ہو سکتی فرمایا ہو سکتی لائے بھی چکلہ ختم پہ کرنا چکلہ جنہی چکنی چکلہی سرکار فرمایا تین کام دا سا بات ختم ہو بھی وہ ساکہ جو میرا پہلا کام ہے اے دو پہاڑے اے پہاڑا دے بچے پانی نکل دا ہے پانی اس لئے نکل دا ہے جہاں فصلہ پک دیا تباہی کر دین دا ہے ایک دانہ نہیں چھڑ دا ایک دانہ انائی دا نہیں چھڑ دا سرکار فرمایا کمبر جی بادشاہ جدے صدقے چی رزق مل دا ہے او دے نل تبوگز رکھ دا ہے تیرے اپنا نصیب ہے آپ ہی آنکھنا ہے آپ ہی چوپ کر جاننا ہے رب محمد قسم جناب امیر نے قریب آ کے اشارہ کی تا تلوار دا پہاڑ اٹھ کے اس بانتے آ گیا جتے بادشاہ نے آ گیا میں گل ختم پہ کرنا ہے اے ہو گل پھر کسے ویلے یاد کرائیں پھر ہی تو شروع کر دے سا آخری جملہ ناراض نہ امنا مسائب پڑھن لگا کیونکہ بہت پڑھن والے لے بھئی بادشاہ بان بان گیا ہے اگر بندے صدنس آئیں بان بانا ان واسطے ان توڑان واسطے سادھ لائیں جس گل واسطے میں گل کر دا آیا سرکار فرمایا دوسرا کام داس ہو سا کیا جی دوسرا کام میرا ہون نہیں ہونا وہ ادی رات نو ہون ہے سرکار فرمایا دست سای اسا کیا پہاڑا دے پچھوں اد رات دے ویلے ایک از دہا آن دے اس بستی دا ایک بندہ کھان دا ہے روز دا تے ٹور جان دا ہے پہلے بستی دے کھان دا رہا پھر غلام خریدن لاغ پیام پہ چلو اپنی ریت نمکے غلام بھی دے نا پہ مار دا میں تے تیری جان چھوٹ گئی نت تو تے مریا ہی مریا وہ روز آن دا ہے ادی رات نو آن دا ہے اس تو پہلے نہیں آن دا سرکار فرمایا جے آج انو چٹے دن بلا لیے تینو تراز تا کوئی نہیں بولی 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 بات ختم آیا ہے آخری گل پہ کرنا ہے جی جوانی نسخی بہت چاہتا ہے آج چٹے دنی بلا لیے میں بسم اللہ کرنا چاہتا ہے آج چٹے دنی آجائے گا سرکار فرمایا اجازت دے آخری جو ملائے دے بات مجبور نہیں کرنا پھر اگلے کسے دن سطر ہیں ایک سطر مسائف دے پڑھن لگا بولا رب محمد دے قسم جناب امیر نے اس ازدہا دا نا چاہا کمبر آدھا چامن دے دے رائی اجا سیکڑ نائے گزریا پہاڑا دے پچھوں اکھاں سرکھن غصے دے آلم اچھ او ازدہا ہے تیز ٹردان دا آدھا جیو ہی جناب امیر تے دید پھئیو ازدہا خوشی تو جھومن لگ پیا کوئی کسیدہ پڑھن لگ پیا نہ بولے تا تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا نصیب ہے ازدہا خوشی تو جھومن لگ پیا سرکار دے پاسے وے کے مسکران دا پیا جھوم دا پیا کمبر آدھا مولا اے پچھوں غصے چایا اے ہون جھومن لگ پیا خوشوں میں لگ پیا تو انہوں دیکھ دیں اے مولا کی آخرے سرکار سجا ہاتھ ید اللہ لائے دے چہرے تے پھیر کے فرمایا سن لائے تا میں نوی دا سکی پیا آکھ دائی ہائے 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 میں بسم اللہ کراچہ جڑی زبان آجے تاکہ نہیں بولی جڑا بندہ ای دالے دے بالا نال نہیں بولے دا مطر پیا نماغ دا پیا ہووے آجو انہیں بھی بولنے ہیں یاد رکھی گالو نال جناب دے لے چاہلی و سدا دوسرے نال کیتی کیتی کڑی نہیں دوسرے نال جناب دے لے چاہلی و سدا ہے اے قریب گیا آدھا میں قریب آنکہ سنے ہیں اوہ ازدہا آسمان دے پاسے دے کیا آدھا پیا بے نیاز جتنی زندگی دیتی آئی جتنی زندگی دیتی ہے اتنی ہور بھی دے دے میں اس گلدہ دین میں دینی کھنگ دا اتنا وڈہ ایسان میرے تے کیتا ہی مرشد علی جیسے بادشاہ دے زیارت کراچھوڑی میں بسم اللہ کرا نہیں نہیں بولے سارے ہو لطف میں نے نہیں آیا میں اتنا چھوڑن لگا لیکن یہ کہ گا لے میں نے کم پر آدھا ہو گلت سون انہ دے پچھے کیوں پی آنے یہ کہیں دے روز آنے انہ دے پچھے خیر ہے تے انہوں انہ دے پچھا کیوں انہوں نے پتہ نہیں ہے وہ جڑا نام رات کھلوتا ہے نا پیشہ بادے کھول کتے آج بادشاہ نہ ہوں دے میں بڑی دیر دے انہوں پہ لبنا یہ فوج تیار پہ کر دے مرشد علی نال جنگ کرن دی میں بھی قسم کھا دی ہوئی میں بڑنا نا دے آنگا تو مرشد علی نال جنگ کرن گے نا اللہ اکبر جی بسم اللہ کرن گوں گے بندے نو چھوٹی ہے جے بول دیئے ہی تا حلامی جڑی ہلی نا کبرت بھی نہیں ہے بولنی میری بات یاد رکھی سرکار فرمائے دا رستا چھوڑے نو آونڈے رب محمد قسم از دا ہاں دھوڑیا یہ بادشاہ لکیا جلدی دے نال جناب امیر دے پیچھے سرکار فرمائے گل سنو بادشاہ معصوم دے سامنے ایسیاں بلاوات درنا جہنمی یادا کامہ ہوتا یاد ماہ بسم اللہ کا راست یہ بسم اللہ کا کہاں نہیں نسکتا سلمانِ کوفی کوفے دے وسنوالا جناب امیر دا ایک صحابی ہویا ترے یا چار مندی تمہیتے ایک یا دو بڑی حصہ مل گیا چھونی عبادت کر بیٹھے ہیں وقت میرا نہیں چلدہ پیا شوکس حب دا انہوں کھا رہے ہیں پانچ سات منٹ اللہ کا اس سلمانِ کوفی تاجرہ جڑے ویلے جناب امیر دی شاہی ہے یہ تجارت تک گھٹ ویندہ زیادہ وقت جناب امیر پر گزاردہ جڑے بندے عجابی نہیں سمجھے میں جملے تو جملہ آکے ختم پیا کرنا جڑے عجابی نہیں سمجھے اے اوہ سلمانِ کوفی آئی جڑے مرشد علی دیا دیا باب دی شاہی وے کھنکوفے آئیا تیری سمائی تو صدقے جاہاں اور تیرے بچے ہاں دی زندگی اوہ میں بسم اللہ کرا اوہ میں بسم اللہ کرا چاہاں جس ہردار بسم اللہ کرا اے اوہ سلمانِ کوفی آئی جڑا بازار دے وچھ زندگی ہوئے مولا رزق چذافہ فرمائی بازار دے وچھ دھوڑ دھوڑ کے آدھا لوگو بازار بند کر دے اور تیرے بچے ہاں دی زندگی ہونا ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دکانہ بند کر چھوڑو جی بسم اللہ کرا اس علمانِ کوفی دی بیوی رنج نہیں ہونا بدل اچھ لفظ نہیں دیر نہ ہو جائے اس علمانِ کوفی دی بیوی میری مقدومہ کلو قرآن پڑھیا تیرہ یا چودہ سو عورت کوفے دی آئی جنہ سائن کولو قرآن پڑھیا زائر بیٹھے ہو دعا مانگیا کرو جتھ کو سونا وسے آوے اتھے اجڑ کے نہ آ جائے شوکر صاحب ہے پچھلی مرتبہ جڑے ویلے میں شوکر صاحب آدھے پڑھا جتھے کوئی سونا وسے آوے موت ہوندی ہوتھے اجڑ کے ہونہ آو زندگی ہونے میں بسم اللہ کرا چاہا میں بسم اللہ کرا چاہا آگ کھیندے زردار دے کہ اللہ کا رب محمدی قضم ہے پچھلی مرتبہ جڑا ہونہ سے گئیا اے ساڑے قریب ایک ہانڈ گجر جائے لہور دے قریب اتھوں دے طالب علم ملقات جناب امیر دی ذریع تے ہو گئی انہاں کے علوی صاحب کوئی حکم میں کے بازار تے بکھاؤ مڈا یقین کرنا اُس سارے طالب علم میرے نال ٹور پھائے انہاں کے علوی صاحب بازار دیا گلیاں گلیاں کتنیاں داخلوں دیاں بازار مکے آتے انہاں پوچھے ہیں میں دسے ہیں یار آئیں یار آئیں گلیاں بازار چھو اللہ جاندے اُس سارے طالب علم موہ تے ماتم کر کے رومن لگ بھائے میں کہا کچھ میں نو میدس دو انہاں کے علوی صاحب کے دس یہ یار آئیں گلیاں گلیاں نینہ جڑا آئی لی دی دیا یار آئیں گلیاں چھو اور تاں نچ دیاں باہر نکل دیاں کوئی ساز وجہ دیاں ایک جنبر پہن دیاں ایک آ دیاں باغی دیاں بھیڑی آگئی ہیں میں بسم اللہ گرہ جوانی نصیب بسم اللہ جنو منگن دا والان دے سر جکالا ہے جنہاں دی آخنی بس دی پہی سر جکالا ہے میں بسم اللہ گرہ جوانی نصیب ہوئے جی سردار بسم اللہ گرہ واہ واہ اس مخدومہ کلو قرآن پڑھیا اس تو چل دی ہو نہ سنگ دی وقت گزر گیا جناب امیر دی شہادت ہو گئی چیلم دے بعد سینی فرمایا میں ساری بات چھوڑ دیتی حسن حسین جی تیاری کرو وطن چلیے سن کوفے دی آوان راس نہیں آوانی بیویاں تیاری کی تیتا ٹور پہیا میں بات ہی ساری ختم کر گیا اس علمہ نے کوفی دی بیوی کسی رشتے دار دے گھروں آئی گوانڈا نے ایک مستور نے پوچھے اپنی سینوں ملکے آئیں آدھی نہیں سویرے ویسا تن پتہ نہیں خیرے تیرے سینی وطن ٹور گئیا آدھی آیاں کدھا گئیاں آدھی آنی ٹور گیاں تا آجین ماتم کرنے تو میں دے دیکھی دروازہ ہی نہیں کھولے پچھے دھوڑ پہی سات آٹھ میل شہر تو باہر جہاں سینی دے محمل نظر آئے وہ دوسین فرمایا حسین جی بھائیں میری سواری روک پچھے میری بھرجائی پہ یہاں دی اور تیری سمائی تو صدقے اے اوہ میں بسم اللہ کرا اجڑی آنکھ حوص دی پہی یہ کھالا جہولی بارکے بن جو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا اوہ میری بھرجائی پہ آن دی قریب آکے سلام کی تے بی بی فرمایا ایڈا سفر پرددار ہو کے تے میڈے محمل دے پچھے آنکھ آنے توڑی مزاہ چلتھن والا جملہ پہ آدھا آدھی مخدوم آئی تو سفر ہی کوئی نہیں مدینہ تک ملاقات نہ ہون دی میں ان جی توڑے پچھے آن وڑا ہاں بی بی فرمایا خیرے ہاں میں پچھنا آنکھ آئی پھر کوفے آسو ہائے نہ کریں زاکری چھوٹے ساں اللہ بات سا جاندے جڑا کے آنکھ آئی بی بی آدھی ہاں تبلی گئے سلام دکھا تر ایک دفعہ میں پھر آساں ہاتھ جوڑ کے آدھی مخدوم آن دعا منگو تو آن وڑا تو پہلے اللہ دی ذات میں انو ایک دھی دے دا ہے بی بی آدھی پتر بھی منگے تھے اللہ ساڑی پوری کرن دے آدھا نا پتر منگنا ہون دا تو آدھا ملا منگ لیندہ میں پتر منگا پیونل تجارت ویسی میں دھی منگنی میڈے کور رہے ہو سکتا ہے اس جملے تی میڈے مجلس پوری ہو جائے اگو پڑن دی لوڑی نہ ہوئے فرمایا دھی کیوں منگ دی ہیں دی سین تو سیاں کیا میں پھر آساں جیتے میں ہوئی ہوستہ ٹھیک ہے جی میں مر گئی ہوئی تو میں دھی نو وسیعت کر کے ترسان پتر یاد رکھیں جیڈا کوفے چھے اعلان ہوئے نا بزار بند کر دیو اس ویلے محمل چھتڑپن لگ پیئے آلی دی دھی دی بی آدھی جیڈا میں بھر جائیے لانا دے رنگی تبدیلوں سے نا یا زہرہ یا زہرہ جنو منگن دا والا دے میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو ہے جی بسم اللہ کرا بی بی دعا کی تھی ٹور گئی اللہ دی ذات نے سنو دھی دیتی اور قریب آگیا ساڑھے ترے سال دے قریب دھی پہنچ گئی باگے بطول چھے لوٹی پہ گئی آج ہو لی پھلا جڑیا کھجتا ہی نہیں رو سکی اللہ اکبر خدا جاندہ دھییاں لے آو لوٹی انج پہی مالی وہدہ رہا بھاگ سارا ہی اجڑ گیا آئے میں دھییاں دے پر دے قربان کرا میرا سردار انج لوٹی پہیے مالی وہدہ رہا سامنے باگ سارا اجڑ دا رہا تیٹھے بچیاں دی زندگی ہو نہیں ہاتھ کا جوڑ دا پہنے جوانی نصیب ہو اللہ اکبر خدا جاندہ دھییاں لے آو آگئی کوفے ختم دعا منگدہ مولا تیری بار میں امام نے الملقات کرائے پھر امام نے پوچھی مولا تیری دادی تیری دادی لاش نو چھوڑ کے کی میں گزری آئی پھر تنبار وہاں آکے رسن بدست جو عصمت کی نا خدا گزری دلِ حسین پہ ایک تازہ کربلا گزری اور تڑپتے رہ گئے بے سار بدن شہیدوں کے علی کی بیٹی جو مقتل سے بے ردا گزری کوفے دی تبلیغ تو فارغ ہو گئی شام دی تبلیغ تو ٹور پئی گلی ساری ختم کر چھوڑی خدا جن دے دھییاں لے آو جڑے دن ٹوری سلمانے کوفی تجارت آئی اسنو پتہ ہی نہ واقع کربلا ہوئے اے اس دن آیا جڑا علی دی دی کوفے تو شام ٹوری بی بی ٹور گئی اے آیا ڈٹھا بادارش لوگاں دے بڑکی لے لباس خوشی دے سامان ایک واقع بندن وادہ یار محرم میں چیدیں کڑائی نہیں ہوئی اے خوشی اور جاکہ حاکم شام دی ایک باغی نل جنگ نائے لفظ آئے بابا جی نائے لفظ آئے خدا جان دا بدل ہے چنے تو نا کھا جی بسم اللہ کر مولا سید دے بھی او مری گئے آجو دے پردے دار اتھو گدرے جس دیر پتھر مارے انو دیرے نام اوے لانتو بھی مستورہ نو مارے آنے اچھاو کتن دا وسدہ ادا مدینے دا مدینے دا تے باغی اے جہوڑی کوئی نہیں نا حسین ادا ہن نا نلائنی تمہ تیری زبان تالو تچھے کلائی سا اے گھر دے پاس اٹھو رہا ہے مولا ما تم قبول فرمائے امام زمانہ سہت دے بھی میں بسم اللہ کر رہا خدا جاندہ باغی مدینہ حسین پھر اپنے آپنو ادا مجرم نہ بان انہ دے اباس جو جوان برائے کوئی حسی نہ تے نہ اپنا دروازہ کھولے آپ پہلے آندہ تے بیوی قدمت ہاتھ رکھ کے سلام کر دیئے ادا یہ شاہر دیا تازیمہ میں نو علی دی دی دسنیا ہائے 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 بسم اللہ کر رہا چاہے اللہ جاندہ آج آئی کوئی تازیم نہیں دروازہ کھولے کوئی تازیم نہیں سامنے بیوی بول گیا دی ان بھاویں آویں آ بھاویں آویں آویں آ اسی بڑی دیر دے وہ جڑ گئیا بہین دوئی کرنے بسم اللہ کر رہا چاہے جولی پھلائیں جے منگن آیا بیٹھا ہے سلمانہ دا میرے دلے چھے آل آیا ایک دھی آئی تے مر گئی ہو سیمہ دیر بعد آیا یہ دی دے بہین کر دی پھئیوز سلمانہ دائیو میں سوئی دا پیاں یا میں سامنے ڈٹھا ایک کونے چھے میری دھید کھلے ہوئے وال انجھے ساروے چھے میٹیاں بہین کر کے آ دی پھئیے سکینہ میں مجبور آئیں اگر میرا بابا گھر ہوں دا تیریاں کڑیاں میں پہن دی بگارا چھے رول دی تازیانے جھل دی بسم اللہ کر رہا مگلا ہے مگلا ہے مگلا ہے مگلا ہے جے منگن دا والا اندھائی زندگی دا پھتا نہیں کتھے موک جانی ہے مگلا ہے میں بسم اللہ کر رہا جی زندگی ہوں اللہ جاندہ ہے سلمان دھوڑیا دو یترے منٹوں انجھے دینوں چایس سارے بندے جاندے اوپیو دیر با دینوں ملے جنجھ ملدے چلو جن دی دینوں سیس مجمچ بھینڈ ضروروس اللہ جاندہ میں دینوں چایے چوٹیاں تنو والا ہٹ آئین ڈٹھا دھی دیکھننا چے یمانی دور نظر نئی سلمان جنگ دے کہ بیوی نو آدھا جے پیسے موک گئنی گھر دا سارا سمانی وے چھوڑیا تنو پتنی دیاں دے دور وکن تجیدے پیو مر وے دے آدھے سلمان تیری کس میں نام وے چے نام لہاں لگیا تیری دینوں جھنکا ڈت گیا نا ماتم دی تیاری کری سلمان سرچا کیا دکسے دی جوڑ رہ تے جیڑا میری زندگی چے میری دینوں جھنک دے وے دی ہاٹ جوڑ گیا دیئے بابا اممہ تے نراز نہ ہو اممہ پیار نہ لہائن بابا سکینہ دے آؤ کھے لتے نا اللہ جانے چاند بندے کےڑے سوئی تے کےڑے خیال چے بائٹھے نا میرے سر تے قرآن رکھو سائن دی 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 دور واکی بڑے آؤ کھے لتے آن جنوں میری زبان تے تبار نہیں آن بار میں امام دے زبانو سن بار ماں فرمین دے میڑا سلام ہوئے اوش آزادی تے جن دے دران دے کنڈے باندھ رہے آن تو دور لہ رہے آن جنی بلہ رہا چوہین کر گیا دیئے بابا تیرے قاتلات پھڑ لو انہوں انہوں پھڑ لو پھڑ لو انہوں پھڑ لو انہوں اللہ تیری زندگی کرے امام زمانہ تیرے پرسا قبول مرمائے آبت بول دا پتر تیرے ماتم قبول کرے میں بسم اللہ جی بابا نہیں آباد جی اگلی گالہ آخری وائن رانجنا ہومنا آخری گال سلام آندھی جی ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ بچیاں دے 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 اللہ ہم تیرے ماتم قبول کرے سلام آندھی نو چایا آدھا ہے پوتر میں نو دا سکینہ نو کی میں جاننی مرنویسے آدھی بابا تھوڑی دیر پہلوں ساڑ دروازے چیلانویا باغی دیاں بہنویا آگئیا بسم اللہ گرہا پتھر دے لاندھ آلویزوں میں دار نہیں بسم اللہ گرہا سلام آنا دا میرے دیل تے خنجر پہ چل دے نو پوتر میں نو دا سکینہ نو کی میں جاننی آدھی بابا ہوتا دستی پہیاں اعلان ہویا اسی ماما تے دیاں دھوڑیاں دردے اندروان کے سراغ چو بیکھنا شروع کی تا ہے بابا تیری قسمیں آسان ڈٹھا ایک سارا جیڑا گھوڑے دی گردن چہنے نال بڑا بابا او گھوڑا تردہ او جوان دا سار کسے سجے گھوٹے تے لگ دا بابا کسے گھوڑے خب جی ماتم نہیں آن دا مائے بسم اللہ گرہا مائے بسم اللہ گرہا مائے بسم اللہ گرہا جی اللہ عبادت قبول کرے کسے گھوڑے سجے گھوڑے موک گئی مجلس کسے لے کھپے گھوڑے بابا اممہ میں بول کیا دی پوٹر دیکھ سارے سانگھان تے بیٹا اے گھوڑے دی گردن چہ اللہ جانے کھیڑا کسور کی تے بابا ماں گل کی تی ایک تاوک دو کاری اٹھ بے آئے بابا نکہ بول کیا دا بابا گردن چکا میری تلیا پٹی گئیا بابا بڑا کاری بول کیا دا سلمان دی بیوی میرے چاچے دا کسور نہیں مجبوری سانت چڑھ دا میری ماں دے کھلے اے والا اے شرابیاں دی بھیڑے تے میری ماں بزار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی آخری گل جی آخری تو پھر آخری رنگ نہ ہوئیں جی مولا تیرا پرسہ قبول کرے اے مو تے پٹ کے آدھا پتر میں پچھے سکینہ نکی میں جان نی آدھی بابا او تے دست دی پنیاں جڑے بیلے او کاری بولیا بابا سی سامنے ڈٹھا بابا او گوڑا ٹریا پچھے سانگ ساڑے دروائے چھ رک گئی جڑی آخر جن تینی روسنگ بے اولاد جھولی بھیلائی میں چھے دفعو جا چھو مائی جتھ بھائین دھرون یا ڈین بھی رئی بابا تیری قسم اس کاری نو میں ڈٹھا اس اپنیاں اکھا کھولیا غور نل ساڑے مکان وہدہ آئے بابا بے کیوں کاری بول گئے او سلمان کتھے ٹور گئے آئے او ترے شارج میڈیاں بہنہ رول گئی آئے او سلمان میڈیاں دنیاں رول گئی آئے او سلمان ترے شارج مر اللہ 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 مرابا جندہ سلامت رو مرابا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا ہونجے آپ نے سامنے شاہ عال عمر